میں نے ایک سوال کہا کہ بہت سارے نکاہوں میں جب لوگ جاتے ہیں یا ولیموں میں تو لوگ وہاں جاتے ہیں تو ایک ریجسٹر مینٹن ہوتا ہے کون کون آیا کتنے کتنے پیسے دیا لکھا جاتا ہے اور اعلان بھی ہوتا ہے میں بھی ایک بار ایک شادی میں گیا تھا تو وہاں اعلان ہونا تھا ان کے طرف سے دو روپیوں کے طرف سے ایک روپیہ میں تجربنا ہے کہ اعلان کیوں کریں ہم چھوڑے تو ہم کو بھی خوش ہو رہی ہوں دو دور پر لے آگے دے رہی ہمارا نام آرہا دو دور پر لے آگے دے رہی ہمارا نام آرہا نام بولڑے اپنا نام تو اس میں نام آرہا مولی کتنے نام آرہا اعلان آرہا خشی ہوتی نو مچھا ہوں تم میں نے چھوڑا دب پہلی بار دیکھا تھا یہ اعلان کا سسٹم کیا ہے بعد میں میں نے دیکھا کہ وہ اس سسٹم ہے جو آتا اس کا نام درج ہوتا اچھا دیکھے گیا تو نام کے آنکے لکھا تھا پانچ روپیے دس رو دیس روپیے نہیں دیکھے گیا تو وہ بھی لکھا تو کچھ نہیں دیا اس کی اور یہی رسم کی وجہ سے کیا ہوتا وہ بیچارے جو نہیں دے پاتے نا وہ جاؤ تو میں آتے نہیں پھر یا پھر وہ خاموخہ خالی لفاہ پر رکھے جلدہ دے اس لیے کچھ تو کچھ تو ہو لیکن گاؤں میں تو خالی لفاہ بھی نہیں دے سکتے آپ وہاں تو سیدھا دینا پڑھتا اور وہ اعلان ہو جاتا ہے بہرحال یہ تو درست نہیں ہے تو حفظ میں دینا چاہتا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے وہ اہر والا سسٹم ہے جس کو رسم ہے کچھ نہ کچھ آئے تو دیکھیں گا اچھا اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟